ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آرہا خوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنِ ارشِ مولا بار بار آیا اور رہا محروم اے مسلم وہی مولا کی رحمت سے خدا کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا اور وہ یوسف تھے خوئی جن پر زلیخہ دل سے شید آئی خدا کیا محمد پر خدا کو بھی ہے پیار آیا اب میں مختصر خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ عویس صاحب وہ آئیں اور آکے اپنے معاذ حسنہ سے ہمارے دل کی بنجر کھیتیوں کو عباد کریں ان کی آمد سے پہلے زوردر نعرہ نعرہ تکبیر اے نعرہ اللہ دے شیرہ دے نعرہ ہے میرے پیر و مرشد حضرت پیر جستر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ اے نعرہ اللہ دے شیرہ دے نعرہ ہے اس نعرہ انجی لو کہ اے تھے درو دیوارے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ سا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد جار یار حاجی حاجہ کتفری حق فرید حق فرید حق فرید صدق قطع دیدار صدق قطع دیدار صدق قطع دیدار اللہ میں جار احمد میں جار مشرق میں جار مغرم میں جار شمال میں جار جنوب میں جار حرکت میں جار برکت میں جار عزان میں جار ممبر میں جار موزن میں جار پیرہ دار پیجار خوزے کوسر کے کونے بھی چار اور پہرے دار بھی چار صدق کا تاج دار خوزے کوسر کے کونے بھی چار اور پہرے دار بھی چار صدق کا تاج دار عدل کا پہرے دار حیاء کا عالم دار حق چار یار حق جار یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حضرت اللہ عویل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویاسلی عامری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ وَعَلَىٰ آنِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وَعَلَىٰ آنِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَم النَّبِيينَ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر مجھ پر قصر سے درود و سلام پڑے گا کل قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بول جائے گی استاد اپنے شگرد کو بول جائے گا آقا اپنے غلام کو بول جائے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لیکن حضور فرماتے ہیں اے لوگو اے میرا کلمہ پڑنے والو اے میرے امتیو دنیا میں رہ کر مجھ پر قصر سے درود و سلام پڑنا تمہارا کام ہے کل قیامت کے دن زیادہ قریب ہونا میں محمد کا کام ہے جو جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہو اس بندے کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر حضور کی ذات پر قصرے سے درود و سلام پڑا کرے جب کہو کہ لیکی کا کام آتا ہے تو ہم سرما جاتے ہیں جوٹ بولتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی غیبت کرتے ہیں چگل خوری کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی لیکن جب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی بارگاہ شرم محسوس ہوتی ہے ہاتھوں کو اٹھا کر لبے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے وقت ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے اس واسطے بوادے بلند پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلیٰ آلکہ وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارِ چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ ہنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاقبائِ غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدس فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدس حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمدس جس سہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی حدمت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و سنا اس کے پیارے حبیب نبی رحمت شفی امت دستگیرِ جہاں غم غصارِ زمان سیدِ سروران احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکے دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام کا نظرانہِ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہائیتی ہی واجب الہترام بزرگو دوستو عزیزاتیو آج کی یہ پروہکار تقریب محفلِ پاک بسلسلہ ختمِ چیلم اور تائدارِ ختمِ نبوت کانفرنس انعقاد فزیر ہے جس میں میں اور آپ سب لوگ شامل ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فیض و برکاستِ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے محتصر سے حاضری اپنی پیش کرنی ہے ربِ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے بعد از بایاں اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسٹیج پر کافی علماء اکرام تشریف فرما ہیں ہر ایک کا نام لینے کا اتنا وقت نہیں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں خطبہ میں آیتِ کریمہ تلاوت کی اللہ نے فرمایا قُلْ ان کنتم تحبون اللہ فتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اللہ کی ذات اعلان فرما رہی ہے اے محبوب آ فرما دیجئے اِن کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو کرنا چاہتے ہو تو فتَّبِعُونِ میری پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اعلان فرما رہا ہے کہ اے محبوب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اے محبوب ان لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو فتَّبِعُونِ میرے محبوب کی پیروی کرنی پڑے گی اللہ فرماتا ہے مجھے ایسی محبت قبول ہی نہیں جو مدینہ کی گلیوں سے ہو کر نہ آئے میں ایسی محبت قبول ہی نہیں کرتا اگر تم اپنی محبت کو ساہراہِ مدینہ پر چلاو گے جب مدینہ کی گلیوں سے ہو کر محبت رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے گی پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب ہی نہیں بہلکہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں آقا ایدوالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محبت ایمان ہے ایمان کی جان ہے جان کا چین ہے اور چین کا سکون ہے اگر حضور کی محبت نہیں ہمارے دلوں میں تو ہمارا ایمان کامل نہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عرام کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ چل رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اے عمر بندے کا اس وقت تک ایمان کا عمل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کرتا بہت مشہور حدیث ہے لا يؤمن احدكم حتی اکون احبا الیہ من والدہی ووالدہی والناس اجمعین اے لوگو اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے پیار نہیں کرو گے جب حضور نے یہ بات فرمائی حضرت عمر بن خطاب ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا سنیئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا فرمایا اے عمر بندے کا اس وقت کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محمد سے پیار نہیں کرے اسی وقت بول پڑے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں پھر حضور فرماتے ہیں اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے آج ہم لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں حج ادا کرتے ہیں سو سو نفل ادا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کام کر لیا اپنے سے بڑھ کر کسی کو عشق رسول نہیں سمجھتے میرے عالی حضرت کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائد سب فرو ہیں اصل الوصول بندگی اسے تاج بر کی ہے نماز پڑھنا یہ فرو عمل ہے حج ادا کرنا یہ فرو عمل ہے زکاة ادا کرنا یہ فرو عمل ہے اصل الوصول بندگی اللہ کے محبوب کی محبت ہے اللہ کے محبوب کی ساتھ پیار کرنا ہے میرے عالی حضرت کیا فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں عالی حضرت رماتے ہیں میری ایک جان ہے اگر حضور کے نام پر دو جانے بھی ہوں دو جانے نہیں سارا جہان ہوں کرور جہان بھی ہوں تو حضور کے نام پر قربان کر دینا چاہیے آج لوگ کہتے ہیں ہم پڑے عاشق رسول ہیں عاشق رسول بندہ حد کہنے سے عاشق رسول نہیں بنتا عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کوئی ایسے عمل کر کے جائے حضور کے ساتھ ایسی محبت کر کے جائے جب اس بندے کا جنادہ مینارے پاکستان سے اٹھے تو ہر عاشق عام کی زبان پر یہ جاری ہو جائے اے لوگو دیکھو یہ آج کے رسول کا جنادہ جا رہا ہے ساری زندگی دنیا میں رہ کر حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ساری زندگی دنیا میں رہ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دیتا رہا ساری زندگی دنیا میں رہ کر حضور کی عزت و نموز کی بات کرتا رہا اس کو آج کے رسول کہتے ہیں بدلہ خود کہنے سے آج کے رسول نہیں بنتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل رہ ہیں کیسے حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ پیار کیا وفا کی حضرت السعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں ایمان کی دولت سے مالہ مال ہوتے ہیں آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوتا آپ کی والدہ کہتی ہے سعج اپنے دین کی طرح واپس آجا اگر تو محمد کا در چھوڑ کر واپس نہ آیا اپنے دین کی طرف واپس نہ آیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی ایسا یہ ہوتا ہے حضرت سعج بن ابی وقاس اپنی والدہ کی بات کو سنتے نہیں اپنے دین پر قیم رہتے ہیں جو ایمان قبول کیا ہوتا ہے حضرت سعج کی والدہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو آپ کی والدہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب ہوش آتی ہے تو آپ کی والدہ کہتی ہے آئے تو میں بے ہوش ہوئی ہوں کل میں مر گئی تو میری موت کا ذمہ تیرے ذمہ ہوگا تو حضرت سعج بن ابی وقاس کیا جواب دیتے ہیں آج ہم بھی محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کرتے ہیں اے امہ جان آپ مجھے یہ وارنک دے رہی ہیں اپنے دین کی طرف واپس نہ آیا محمد کا در چھوڑ کر واپس نہ آیا تو میں مر جاؤں گی میری موت کا ذمہ تیرے ذمہ ہوگا اے امہ جان سن لو اگر آپ ایک جان کی وارنک دے رہی ہیں آپ کی لاکھوں کروروں بھی جانے ہوں ہر جان کے نکلنے پر امہ جان مجھے یہ وارنک دو آپ کہ احساس اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤں امہ جان سن لو میں آپ کا ہزار مرنا قبول کرلوں گا محمد کا در چھوڑ کر واپس نہیں آؤں گا محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کروگے ہمیں کیا تم ہدا کی کو مانو ہدا اگر نہ مانا تو کیا کروگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے وہ محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد جب اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کا بیٹا عرض کرتا ہے اببا جان جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی نیچے کئی بار آئے میں نے آپ کو اپنا والد گرامی سمجھ کر چھوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیار اس کو کہتے ہیں عشق حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے بیٹا اگر جنگ بدر کے موقع پر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ گستاہ رسول سمجھ کر تیرا سارتان سے جدا کر دیتا یہ پیار ہے یہ عشق ہے صحابہ کی زندگیاں ہمارے لئے مشعلے راہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ محبت ہی ایمان ہے آج ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ نماز پڑھنا ایمان ہے حاج ادا کرنا ایمان ہے زکاة ادا کرنا ایمان ہے نیک عمال کرنا ایمان ہے این چیزوں کا نام ایمان نہیں ایمان حضور کی محبت کا نام ہے اگر دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں تو ہم لاکھوں نہیں کرور نمازیں پڑھتے رہیں نوافل ادا کرتے رہیں زندگی بر جنگلوں میں سہراؤں میں جا کر چھان پین کرتے رہیں ہم رب کائنات کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کامل نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ہی حال ہے وہ ہے محبوب کی بارگاہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کامل ہو جائے گی تو پھر رب کائنات ہمیں اپنا محبوب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب ہی نہ بنا لے گا محمد ہے مطای عالم اجاد سے پیارے پدر مادر جان و مال اولا سے پیارے محبت کی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروخا جائے بتحا کی حرمت پر حدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج حضور کے غلام آپ محفل سے جا کر بیٹھے ہیں آج اہد وفا کرو کہ جب بھی حضور کی عزت کا مسئلہ آئے گا ہم اپنے گار بار چھوڑ کر حضور کی عزت پر پہرا دیں گے جب بھی حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا ہم اپنے گار پر سب کچھ چھوڑ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے یہ لبیق یا رسول اللہ کہنے والوں کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا جائے حضور کی عزت نموس پر پہرا دیا جائے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قیم کیا جائے کوئی ذاتی مفاد نہیں آج لوگ اتراز کرتے ہیں کہ تم اپنی ذاتی مفاد کے لیے نکلے ہو ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے ہم جب بھی نکلتے ہیں حضور کی عزت کے لیے نکلتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں اور قیامت تک جب بھی نکلیں گے حضور کی ختمِ نبوت کے لئے نکلے ہیں یہ حضور کی عزت و نموس کے لئے نکلیں گے اور یہ لبے کہ یا رسول اللہ کہنے والے کسی کے ڈھر میں نہیں آنے والے سامنے گولیاں چل رہی ہوں اور یہ لبے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر سینہ چوڑا کر کر یہی کہتے ہیں ستم گر ادھر آ ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اور ہم آقا علی صلاح